اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی سابق وزیراعظم عمران خان ایک عجیب مشکل میں ہے ایک طرف دباؤ بڑھا ہے ان پر کہ وہ غیر مشروط معافی مانگیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جہاں پہ توہین عدالت کی کاروائی ان کے خلاف فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جی ہاں آج دوسری بار سابق وزیراعظم عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ معزز ججوں کے سامنے پیش ہوئے اور آج کے دن ان کے لیے کوئی اچھا دن ثابت نہیں ہوا آج دوسری بار اپنا تحریری بیان جو سابق وزیراعظم نے جمع کرایا تو اس میں تبدیلی یہ آئی تھی کہ پہلے بیان میں کہا تھا کہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں وہ الفاظ جو انہوں نے ایک عوامی ریلی میں ایک اڈیشنل سیشن جج خاتون جج کا نام لے کر کہے تھے اور دھمکی لگائی تھی کہ میں ایکشن لوں گا تو آج جب دوسرا تحریری جواب جمع کر آیا تو معاملہ انہوں نے ایک قدم آگے لے کر چلے گئے یعنی پہلے جواب میں کہا تھا الفاظ واپس لیتا ہوں تو آج دوسرے جواب میں کہا بہت ہی افسوس ہے پشتاوہ ہے اور اس بات پہ بھی حمادگی کا اظہار کیا کہ خاتون جج کے پاس اس کی عدالت میں جا کے بھی اس پشتاوے کا اظہار کیا جا سکتا ہے مگر آج کا بھی جواب اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ معزز ججوں کو پسند نہیں آیا بظاہر پسند نہیں آیا کیونکہ آج وہ گریزہ تھے کسی قسم کا مشورہ دینے کے اور دوسرا جواب خان صاحب کا پسند نہ آنے کا ایک ثبوت یوں آیا کہ آج پانچ ججوں نے طویل بحث سننے کے بعد عمران خان کے وکلا کی اٹانی جنرل کی اور تین جو عدالتی معاونین تھے ان کی رائے سننے کے بعد فرد جرم آئد کرنے کا فیصلہ کیا ہے سابق وزیر عظم عمران خان پر اور فرد جرم آئد کرنے کے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ اب سوال کیا جائے گا سابق وزیر عظم سے کہ کیا آپ نے یہ بیان دے کر ایک جج کی توہین نہیں کی کیا آپ نے دھمکی آمیز رویہ نہیں اپنایا کیا آپ کا لہجہ اور آپ کے جو الفاظ تھے وہ کسی جج کو عدالت کو دھمکی دینے پر مابنی نہیں تھے یہ وہ فرد جرم ہے جس کا جواب خان صاحب کو دینا ہوگا کہ کیا وہ اپنے آپ کو اس جرم کے سرزد ہونے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یا نہیں انگریزی میں کہتے ہیں guilty or not guilty جب ملزم سے یہ سب الزمات پڑھ کر پوچھے جاتے ہیں وہ فرد جرم پڑھ کر پوچھی جاتی ہے تو پھر ملزم کہتا ہے کہ میں guilty ہوں یا نہیں یعنی کہ میں گناہگار ہوں ہاں جی میں نے ایسا کیا ہے یا پھر کہتے ہیں کہ میں معصوم ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں جرم کی سہت سے میں سہت جرم سے انکاری ہوں اب خان صاحب کیا کہیں گے ظاہری بات ہے وہ کہیں گے میں سہت جرم سے انکاری ہوں تو یہ اب اگلی تاریخ جو مقرر کی گئی ہے اب آج سے دو ہفتے کے بعد پچیس ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اور پچیس ستمبر کی بڑی ہی ایک اہم تاریخ تھی اس دن زمنی انتخابات ہونے تھے نو حلقوں میں سابق فضیر عظم عمران خان نے مقابلہ کرنے کا از خود ہی امیدوار بننے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ زمنی انتخابات بھی الیکشن کمیشنر پاکستان نے سیلاب کی وجہ سے منسوخ کر دی ہیں بلکہ پورے پاکستان میں زمنی انتخابات کا عمل روک دیا گیا ہے ورحال اب عمران خان صاحب ایک بڑے ہی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں توہین عدالت کی اس کاروائی کے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کی تاریخ پہ جب فرد جمع آئد کر دی جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا آئندہ کی تاریخ سے پہلے ہی عمران خان کوئی تیسرا بیان بھی ایسا جمع کرانے کی کوشش کریں گے جو شاید عدلیہ کو یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کم از کم ان پانچ ججوں کے اتمنان کے مطابق ہو ایسا بلکل ممکن ہے قانون کے مطابق ممکن ہے تو آج کی جو کاروائی ہوئی وہ کیا تھی وہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عدالت کا ماحول کیسا تھا پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو قانونی دلائل تھے مختلف اطراف سے جو دیے جا رہے تھے وہ کیا تھے ججز کیا فرما رہے تھے وہ پھر آخر میں بتائیں گے کہ اس کے کیا ممکنہ قانونی نتیجہ نکل سکتا ہے اور عدالت کے پاس کیا کیا راستے ہیں توہین عدالت کی کاروائی میں ملزمان سے نبٹنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ماحول کیا تھا ماحول تو جناب یہ تھا کہ گزشتہ تاریخ پہ تو سابق وزیراعظم عمران خان بڑے ہی پورے اعتماد تھے اور بڑے ہی خوش نظر آ رہے تھے مسکر آ رہے تھے کمرہ عدالت کے اندر بھی گزشتہ تاریخ پہ وہ اپنی کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے اور ایک طرف شاہ محمود قریشی اور دوسری طرف شبلی فراز عصد عمر ان کے ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں بھی مصروف رہے ان کے اور پانچ معزز ججوں کے بیچ ایک کراؤڈ تھا وکلا کا حجوم تھا تو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ عمران خان صاحب کا اور ججز کا اس طرح نہیں تھا مگر اب کی بار کمرہ عدالت کی صورتحال مختلف تھی چیف جسٹس اتر من اللہ نے تمام وکلا جو دلائل نہیں دے رہے تھے ان سب کو حکم دیا کہ وہ جا کر اپنی اپنی خالی کرسیوں پر بیٹھ جائیں اور روسترم پہ ماں سوائے ایڈوکیٹ حامد خان کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا جب ایسا کیا گیا ایک دم سے بادل چھٹ گئے اور پانچ معزز ججز براہراس سابق وزیراعظم عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ایک سابق وزیراعظم کو تین گھنٹے تک دیکھنا پڑا سننا پڑا ایک ایسی صورتحال تھی جس میں کسی قسم کی کوئی نعرے بازی نہیں تھی جو خان صاحب کے لیے تھی یا وزیراعظم عمران خان کے نعرے نہیں تھے یا امپورٹڈ حکومت نامذور کے نعرے نہیں تھے ایک عجیب سی پرسرار خاموشی تھی کمرہ عدالت میں عمران خان کے ساتھ چند وکلہ بیٹھے تھے کوئی کارکن نہیں تھے کوئی پارٹی کا جھنڈا نہیں تھا اور یہ یقینی طور پہ عمران خان کے جلسوں کا سٹیج نہیں تھا وہ کنٹینر نہیں تھا یہ کمرہ عدالت تھی جس میں عمران خان بلکل ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے ان کے جلسوں میں ان کے فین ان کے حمایتی ان کے سپورٹر ان کے کارکن بیٹھ کے ایسے اوپر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں خان صاحب کو آج خان صاحب نیچے بیٹھے اپنی آنکھیں اوپر کر کے ججز معزز ججز حضرات کو دیکھ رہے تھے مگر معزز ججز حضرات کسی کنٹینر پہ نہیں بیٹھے تھے وہ ایک منصف کی کرسی پہ بیٹھے تھے جو ہر عدالت میں عام کرسیوں سے ذرا بلند سطح پر ہوتی ہے تو جناب جب دلائل کا جو جو ماحول تھا اس قسم کا تو آج واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ عمران خان پریشان ہے تسبیح یقیناً ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ کئی موقعوں پہ سر پکڑ کے بھی بیٹھ رہے تھے کچھ بڑ بڑا بھی آ رہے تھے چیف جسٹس اتر منلہ اور دوسرے ججز کے سوالات اور ریمارکس کے اوپر کئی بار یہ محسوس کیا گیا کہ عمران خان صاحب کچھ بڑ بڑائیں اور اپنے بائیں جانب بیٹھیں ایڈوکیٹ شویب شاہین جو صدر ہیں اسلامباد ایک اور بار کے ان سے کچھ کہا اور یہ لگا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے بات کرنا چاہتا ہوں اس بات کے جواب دینا چاہتا ہوں مگر ایڈوکیٹ شویب شاہین نے ان کو منع کیا اور ایک موقع پہ جب بار بار عمران خان نے بظاہر اسرار کیا تو ایڈوکیٹ شویب شاہین نے جا کے ایڈوکیٹ حامد خان کے کان میں بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب روسترم پر خود آ کر کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر بظاہر ایڈوکیٹ حامد خان کو بھی اجازت نہ ملی کہ عمران خان صاحب روسترم پر آئے ہیں تو جناب اس تمام سماعت کے دوران کیا کیا باتیں ہوئی کیا دلائل دیئے گئے کیا کس کا کیا موقع تھا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ حامد خان کی جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے اور تحریک انصاف کے بھی ایک اہم رکن ہیں ایک طویل ناراضگی کے ارسے کے بعد حال ہی میں ان کی واپسی ہوئی ہے اور بظاہر ان کا پارٹی کے اندر واپسی اور اس میں ان کا سیاسی مستقبل اس اہم ترین کیس پر اس کا انحصار تھا اور ایڈوکیٹ حامد خان نے بھی بظاہر جان لڑا دی تھی پہلے ایک جواب تیار کیا عمران خان کے بہاب پہ جو ججوں کو پسند نہیں آیا اور پھر دوسرا جواب جس میں انہوں نے غیر مشروع معافی نہیں مانگی آج وہ بھی ججز کو پسند نہیں آ رہا تھا بنیادی طور پہ ایڈوکیٹ حامد خان یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے موجود ہیں کہ جس میں جو توہین عدالت کا ملزم ہے اگر اس نے غیر مشروع معافی نہیں بھی مانگی اور صرف افسوس کا اظہار کیا اور پھر یہ یقین دہانی کرا دی کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت یا ایسی بات یا ایسا بیان نہیں دے گا تو وہ بھی کافی ہوتی ہے عدالت کے لیے اور عدالت جو ہے یہ جو کاروائی کر رہی ہے اس سے بھی عدالت کا وقار بلند ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ عدالت کا وقار کسی ملزم کو سزا دے کر ہی بلند کیا جائے اس حوالے سے ایڈوکیٹ حامد خان نے سپریم کورٹ کے چند فیصلوں کا حوالہ دیا جن میں سے ایک فیصلہ تو اسی ملزم یعنی کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے تھا جب دوہزار چودہ میں انہوں نے بطور ایک آپوزیشن لیڈر یہ کہا تھا کہ دوہزار تیرہ کے انتخابات جو ہیں وہ آروز کے الیکشن تھے تو اس پہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ عمران خان نے یہ تقریر میں کہا تھا کہ جو عدلیہ کا کردار تھا وہ شرمناک تھا تو اس بات کا جب نوٹس دوہزار چودہ کو لیا گیا تھا تو اس وقت عدالت نے اس سب کے باوجود بھی عمران خان کے غیر مشروع معافی نہ مانگنے کے باوجود بھی دوہزار چودہ میں ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ختم کر دی تھی اور کہا تھا کہ ہم ایک کوشن دیتے ہیں ایک وارننگ دیتے ہیں تو ایڈوکیٹ حامد خان کا کہنا تھا کہ دوہزار چودہ کی طرح جیسے پہلے سپریم کورٹ نے عمران خان کو معاف کر دیا تھا ان کے خلاف کیس ختم کر دیا تھا باوجود اس کے کہ انہوں نے غیر مشروع معافی نہیں مانگی تھی تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی عمران خان کو معاف کر دے اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا ایڈوکیٹ حامد خان کی طرف سے کہ جو سابق وزیر آزم ہیں انہوں نے اپنے جواب میں پشتاوے کا اظہار کر لیا ہے ان کو افسوس ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اب وہ غیر مشروع معافی ہی مانگے اور پھر انہوں نے چند دوسرے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا مگر چیف جسس اتر من اللہ ایڈوکیٹ حامد خان کی اس منطق سے اس دلائل سے کچھ زیادہ اتفاق کرتے نظر نہیں آئے انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ میں پہلے جو سیاستدانوں کے حوالے سے مقدمات ہوتے رہے انہوں نے ذکر کیا اس وقت کے ایمین اے تلال چودری دانیال عزیز کے حوالے سے اور کہا کہ ان کے خلاف تو شاید اتنا سنگین الزام نہیں تھا اور چیف جسس اتر من اللہ کا یہ موقف تھا یہ ان کے ریمارکس سے یہ واضح تھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی جج پہ یا فیصلے پہ تنقید کر دی چیف جسس اتر من اللہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو جو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہیں اور جس قسم کی مرات اور تحفظ ان کو دیا جاتا ہے تو ایسے میں ان معزز ججوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی شخص ان کے خلاف کوئی دھمکیاں میز رویہ اختیار کرے یا ان کے فیصلوں پہ یا ان پر تنقید کرے تو وہ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں مگر چیف جسس اتر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ ماتحت عدلیہ کا ہے زلائی عدلیہ کا ہے جو پورے پاکستان میں جس پر عوام کا اعتماد ہونا انتہائی بنیادی بھی زیادہ ہے اس سے پہلے چیف جسس اتر من اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے جو دانیال عزیز اور تلال چودری پہ الزامات تھے باوجود اس کے کہ انہوں نے غیر مشروع معافی مانگی تھی مگر عدالت نے ان کو نا اہل کیا تھا اور باوجود اس کے کہ انہوں نے جو تنقید کی تھی وہ اتنی سنگین نہیں تھی جتنی کہ عمران خان کی یہ تقریر سنگین تھی جس میں ایک متحد عدلیہ کی جج کا ایک حجوم کے سامنے نام لے کر اس کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے چیف جس اتر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ اندازہ نہیں کہ اتنا بڑا اگر سیاسی لیڈر جب حجوم کے سامنے نام لیتا ہے کسی کا تو پھر وہ شخص جس کا نام لیا جاتا ہے وہ نظروں میں آتا ہے اور کل اگر یہی جج جو ہے کوئی بھی سیشن جج موٹر وے پہ جا رہا ہو اور وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا حمایتی یا سپورٹر اگر اس کے خلاف کوئی بھی کام کاروائی کرتا ہے تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہوگا تو اس لیے جتنا بڑا سیاستدان ہوتا ہے اس کو اترے ہی زیادہ اپنے الفاظ کے حوالے سے احتیاط کرنی ہوتی ہے تو یہ وہ سوال تھے جو کہ ججز کی طرف سے بھی اٹھائے گئے ایڈوکیٹ حامد خان نے طویل اپنے دلائل دیئے اور بار بار یہ کہا کہ جو عدالتیں ہیں ان کو فراخدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو مگنانیمٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور عدالتوں کو جو ہے تنقید کے اوپر رد عمل نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے سیاستدان کی ازادی رائے اور عوام کی ازادی رائے پہ فرق پڑتا ہے اور سیاستدان جو ہوتے ہیں انہیں ہر روز تقریریں کرنی پڑتی ہیں اپنے عوام کو مختلف باتیں کہنی پڑتی ہیں تو ان کی جو نویت ہے ان کے کام کی اور ان کی روز مرہ سرگرمیوں کی وہ ایسی ہے کہ ان کو تنقید بھی کرنی پڑتی ہے تو عام طور پہ ان کے موہ سے جو ہے کچھ ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں ان کی زبان بھی فسل جاتی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بات ایکچولی کہنا چاہ رہے ہوں ایڈوکیٹ حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے جو بھی بات کی وہ غیر ارادی طور پر کی سوچے سمجھے بغیر کی اور ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ وہ عدلیہ کو کوئی دھمکی دے رہے ہیں یا کسی جج کو کوئی دھمکی دے رہے ہیں اور انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے تو جب ایک سیاستدان اس سطح کا جب یہ اس بات کی وضاحت کر دے تو پھر عوام کے اوپر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شرمندہ ہے اس کو افسوس ہے اور جو کچھ اس نے کیا وہ غلط ہے تو توہین عدالت کے جو قوانین ہیں اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ ایک ڈیٹرنس پیدا کیا جائے ایک تلوار لٹکتی تلوار رہے نہ کہ وہ تلوار گر جائے تو یہ ایڈوکیٹ حامد خان کے تمام تر دلائل کے باوجود بھی بینچ کچھ کنونسڈ نظر نہیں آئے اور بار بار ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ معاملہ ماتحد عدلیہ کا ہے اور یہ معاملہ سریعام ایک حجوم میں استعال دلانے کی بات ہے اور یہ معاملہ اس عام تنقید سے مختلف ہے جو ججوں یا ان کے فیصلے پر کر دی جاتی ہے یہ کرمنل کنٹیمٹ ہے اور جوڈیشل کنٹیمٹ بھی ہے اور خاص طور پہ جب ایک معاملہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات تھا وہ شہباز گل کے اوپر تشدد کے حوالے سے جو اپیل تھی تو پھر کیسے ایک سیاستدان جو ہے ایک سابق وزیراعظم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے یہ علم میں نہیں تھا کہ یہ معاملہ زیر سمات ہے یا پھر اس کے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہے یا اگزیکٹیم مجسٹریٹ ہے تو بارہ لیے سارے بحث ہوتے رہی ہیں ایڈوکیٹ حامد خان کے بعد جو ہے عدالتی معاونین کی باری آئی اور عدالتی معاونین میں ایڈوکیٹ منیر ملک جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے وکلا تحریک کے روح روانہ ہیں اور جس کے بعد وہ پھر اٹرنی جنرل بھی رہے تو سابق اٹرنی جنرل بھی ہیں تو عدالتی معاون ہائی کورٹ مقرر کرتی ہے عام طور پر کہ ایک غیر جانب درانہ ماہرانہ رائے لی جائے وکلا سے کہ اس طرح کی سیچویشن میں عدالتوں کو کیا کرنا چاہیے تو ایڈوکیٹ منیر ملک کا بھی یہ وقف تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ریپوٹیشن ہے جو ساکھ ہے وہ اتنی تگڑی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلوں سے اپنی عزت اتنی بنا لی ہے کہ وہ کسی سیاستدان کی تنقید سے اسلام آباد ہائی کورٹ یا فر دیٹ میٹر اس کی جو مطاحت عدلیہ ہے وہ کوئی بھی سیاستدان اپنی تقریر سے اس کی ساکھ کو نقصان نہیں پہچا سکتا اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جو کاروائی ابھی تک ہوئی ہے دو دفعہ ایک ثابت وزیر آزم کمرہ عدالت میں طلب کیا گیا ہے اور یہ ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے اتنا کافی ہے اپنی عدالت کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اور اس سوہین عدالت کے قوانین جو ہیں ان کا مقصد جو ہے کسی کو سزا دینا نہیں ہوتا صرف کسی کو احساس دلانا ہوتا ہے جو اب تک کی کاروائی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کامیابی سے دلا چکی ہے تو ایڈوکیٹ منیر ملک نے بنیادی طور پر مخالفت کی کہ اس کاروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے اور انہوں نے یہ بھی استعداء کی کہ توہین عدالت کی یہ جو کاروائی ہے سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف اس کو روک دیا جائے اور یہ کاروائی ختم کر دیا جائے ایڈوکیٹ منیر ملک کے بعد ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے بھی اپنے دلائل کا آغاز کیا ان کے دلائل بھی تقریباً اسی لائن پر تھے اور انہوں نے بھی یہ واضح کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو رسپیکٹ ہے جو ڈگنٹی ہے جو ساکھ ہے وہ ایسی تقریروں سے خراب نہیں ہو سکتی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک جو بھی کاروائی کی ہے وہ کافی ہے ایک پیغام دینے کے لیے لوگوں کو کہ توہین عدالت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے بھی یہ واضح طور پر فیصلے ہیں کہ توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ سپیرنگ لی یہ اختیارات استعمال کیے جائیں اور اس کا مقصد جو ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا نہیں سزائیں سنانا نہیں بلکہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے تو ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے بھی یہ تجویز کیا کہ یہ توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ ختم کر دی جائے مگر ایڈوکیٹ اختر حسین جو پاکستان بار کونسل کے نمائندہ وکیل کے طور پر عدالت میں پیش ہوئے اور یہ اس جوڈیشل کمیشن کے بھی رکن ہیں جو عالی عدلیہ میں ججوں کی تیناتی کرتا ہے تو ایڈوکیٹ اختر حسین نے کہا کہ اگر عمران خان غیر مشروط معافی مانگ لیں تو پھر عدالت اس پہ ضرور غور کرے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کیس چلتے رہے ہیں تو یہ بھی ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے بنیاج طور پہ ایڈوکیٹ اختر حسین کا یہ موقع تھا کہ اگر غیر مشروط معافی مانگ لی جائے جو ابھی تک نہیں مانگی گئی اور عدالت کے موقع دینے کی باوجود نہیں مانگی گئی تو اگر غیر مشروط معافی مانگ لی جائے تو پھر عدالت جو ہے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی جو کروائی ہے اس کو رکنے پہ ضرور گوھر کریں اب ان تین معاملین کے بعد اٹانی جنرل اشتر اصاف علی پیش ہوئے اور اٹانی جنرل اشتر اصاف علی نے بڑے مختصر دلائل میں انہیں نے کہا کہ ملزم بھی وہی ہے جو پہلے سپریم کورٹ میں بھی ملزم تھا یہ ایک توہین عدالت کی کاروائی بھی وہی ہے جو اسی ملزم کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی تھی اور پھر اٹانی جنرل اشتر اصاف نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پڑھ کر سنایا جس میں دوزار چودہ میں عمران خان نے سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کرائی تھی یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ عدلیاں کے خلاف وہ کسی قسم کی بدزبانی نہیں کریں گے تو اٹانی جنرل نے کہا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے تو عدالت کو اس کا اب سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور اٹانی جنرل کے مطابق توہین عدالت کی کاروائی کو آگے بڑھانا چاہیے یہ سب دلائل سننے کے بعد پھر چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ ہم اب مشورے کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے ہم باہر جائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد واپس آئیں گے جب وہ کھڑے ہوئے تو عمران خان بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جسٹس صاحب شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا مجسٹریٹ صاحب انہوں نے کہا جسٹس صاحب میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں جس پہ چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا آپ کے وکیلوں کو ہم نے سن لیا ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہیں یہ کہہ کہ جو پانچ معزز ججز ہیں وہ باہر چلے گے اور اس دوران عمران خان صاحب کہ کافی وکیل آگئے کچھ صحافی بھی آگئے ہم نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور اس دوران بھی کچھ مختصر باتیں بھی ہوئی مگر پھر جب ججز حضرات واپس آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو دوسرا جواب جمع کرائے گیا ہے تو ان عدالت کے ملزم یعنی عمران خان کی طرف سے وہ اتمنان باکش نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی ریمورس جو ہے یا پشتاوے کا کوئی واضح ثبوت ان کو نظر نہیں آیا ملزم کی طرف سے اس لیے اب اس کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ملزم کے اوپر فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ مقرر کرتے ہیں اور دو ہفتے کا وقت دیا پچھے ستمبر کی تاریخ مقرر کی جب عمران خان جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر تیسری بار انہیں ذاتی طور پر پیش ہونا ہوگا اور اس دن فرد جرم انہیں پڑھ کر سنائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ کیا آپ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں یا آپ صحت جرم کو تسلیم کرتے ہیں یہ ایک رسمی کاروائی ہے جو ججز کی طرف سے کی جاتی ہیں اور پھر ملزم یہ کہتا ہے کہ میں صحت جرم سے انکار کرتا ہوں یا پھر وہ کہتا ہے کہ میں صحت جرم سے کو تسلیم کرتا ہوں تو اینیوے اب پچھے ستمبر سے پہلے کیا کیا ہو سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عمران خان پچھے ستمبر سے پہلے نمبر ایک وہ کچہری میں جائیں اور خاتون جج کی عدالت میں جا کر اپنے افسوس کا اظہار کریں نمبر دو وہ ایک تیسرا تحریری بیان جمع کرائیں پہلے سے ہی اور غیر مشروط معافی کا اعلان کریں یا پھر وہ یہی غیر مشروط معافی کا اعلان پچھے ستمبر کو فرد جرم آئد ہونے سے پہلے کریں اب یہ سارا عمل شاید فرد جرم ہونے کا رکے گا نہیں کیونکہ یہ اب حکم آ چکا ہے ہائی کوٹ کا کہ فرد جرم آئد ہوگی مگر عمران خان کو بھی قانونی طور پر یہ حاصل ہے کہ وہ اس توہین عدالت کی کاروائی کے دوران کسی بھی مرحلے پر وہ غیر مشروط معافی مانگ سکتے ہیں قانون ان کو اجازت دیتا ہے گوہ کہ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایسی غیر مشروط معافی کے پیچھے اگر نیک نیتی ثابت کرنی ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسی توہین عدالت کی کاروائی کے پہلے دن ہی غیر مشروط معافی ملزم کی طرف سے آ جائے اور اس میں پشتاوے کا اظہار بھی ہو جائے بہرحال اس کے باوجود بھی عدالتوں کو اختیار ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کہ غیر مشروط معافی مانگی جائے یا نہ جائے عدالتیں کسی بھی ملزم کو کسی بھی مرحلے پر یہ توہین عدالت کی کاروائی سے بری کر سکتی ہیں اپنی مگنانیمٹی شو کرتے ہوئے اپنی گریس اپنا بڑا پن شو کرتے ہوئے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یہ قرار دے سکتی ہیں کہ ہم جو ہیں فراختلی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم وارننگ دیتے ہیں اور ہم اس لمحے پہ مناسب نہیں سمرتے کہ ملزم کے خلاف مزید کاروائی کی جائے یہ قانون ان کو اختیار دیتا ہے اور کچھ لوگ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جن کی ہائی کورٹ پابند ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے صرف اور صرف قانون کی تشریح کے حوالے سے ہائی کورٹیں اس کی پابند ہیں مگر جو ہائی کورٹ کے پاس یہ سواب دیدی اختیار ہے کیونکہ یہ معاملہ ملزم اور عدالت کے بیچ میں ہوتا ہے توہین عدالت کا تو جو سواب دیدی اختیار ہیں ہائی کورٹوں کا سپریم کورٹ اس اختیار کو ختم نہیں کر سکتی کیونکہ توہین عدالت کا معاملہ جو ہے اس عدالت اور ملزم کے بیچ میں ہوتا ہے اور اگر یہ سواب دیدی اختیار نہ ہو تو پھر ہر توہین عدالت کے کیس میں قانون کے مطابق پھر فیصلے لکھے بھی جائیں گے اور پھر ہر شک کو سزا ہوگی بھی مگر کیونکہ توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ ایک لٹکتی تلوار کی طرح ہوتا ہے جیسے ایٹم بم ہوتا ہے اور سیاست دھانوں کے لیے تو یہ ویسے ہی ایٹم بم ہے جب آپ پانچ سال کے لیے نائل ہو جائیں تو اس لیے اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا اور نہ ہی اصولی طور پر ہونا چاہیے یہ ایک بنیادی اصول ہے توہین عدالت کے قانون کے تحت جوجوں کے دیئے گئے اختیارات کا تو اس لیے اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی ہائی کورٹیں پابند ہو جائیں گی تو پھر وہ لٹکتی تلوار لٹکتی نہیں رہے گی ہر کیس میں وہ لا محالہ گرے گی تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد جو ہیں وہ ہائی کورٹوں کا سواب دیدی اختیار ختم نہیں ہوتا جس کے تحت وہ کسی کے خلاف بھی کاروائی کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سواب دید اس لیے بھی ضروری ہے کہ توہین عدالت کا جو ایک قانون ہے وہ ایک ڈیٹرنس کے طور پر رہے اور وہ ڈیٹرنس بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ عرصے بعد ایک آدھ ایک طاقتور شخص کو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی ایسے طاقتور شخص کے اوپر اس توہین عدالت قانون کا اطلاق کر دیں کہ باقی معاشرہ جو بظاہر کمزور لوگ ہیں وہ ویسے ہی پھر وہ محتاط ہو جائیں کہ اگر اتنے طاقتور آدمی کے خلاف یہ قانون کے طے سزا مل سکتی ہے تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں تو توہین عدالت کی جو ڈیٹرنس کا کانسپٹ ہے اور جو عدالت کی سواب دید کا کانسپٹ ہے وہ اسی میں چھپا ہے کہ ہر عدالت جو ہے وہ ہر کیس میں اپنی سواب دید کے مطابق ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے جو ہے مقدمات کا توہین عدالت کے مقدمات کا فیصلہ کرے اور جتنا بڑا شخص ہوگا ظاہری بات ہے اس کے الفاظ سے توہین بھی اتنی بڑی ہوگی اور جتنا بڑا شخص ہوگا اس کو دی گئی توہین عدالت کی سزا کا اثر بھی معاشرہ پر اتنا ہی بڑا ہوگا تو یہ ایک ابھی صورتحال ہیں اور آپشنز کی آئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان کو کیا کرنا چاہیے میں نے پہلے ذکر کر دیا اگر عمران خان جو ہیں کچہری میں چلے جائیں اور خاتون جج کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ بات دورا دیں اور اس میں کسی انا کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بڑے بڑے وزراء آزم جو ہیں نا وہ بڑے چھوٹے جس کو گریڈ کے سرکاری ملازموں کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کوئی آسمان سے نہیں اترے وہ ان کو اپنے پاؤنج زمین پہ رکھنے چاہیے اور وہ قانون کے آگے ان کو مکمل سرنڈر کرنا چاہیے اور اس کے بعد خاتون جج کی عدالت کے بعد وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اگر غیر مشہود معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر جو ہائی کورٹ کا سواب دید کا جو اختیار ہے وہ پھر اس کے اوپر غور کیا جائے گا کیونکہ اب کی بار غیر مشہود معافی مانگنے کے بعد سیاسی طور پہ علاوہ جو ہے ایک عدالت کے اوپر ایک ضرور دباؤ آئے گا کہ ایک شخص نے چاہے دیر سے ہی صحیح غیر مشہود معافی مانگ ہی لی ہے تو اس کو آخر کیوں ایسی سزا دی جائے کہ جس کے باعث جو ہیں وہ پانچ سال کے لیے نااہل ہو جائے اور ویسے بھی توہین عدالت کے قانون کا جس طرح ماضی میں سپریم کورٹ کے فیصلوں میں اطلاق ہوا ساکب نصار جیسے چیف جسٹسوں کے دور میں تو ان فیصلوں کے آج تک کسی نے پسند نہیں کیا وہ بیڈ لاؤ تھا اور برے فیصلے تھے جو آج تک ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ آپ شاہ صدیان کو محض ان کے کچھ الفاظ کی بنیاد پر ناہل کر دیں تو اگر وہ چیز تاریخ میں غلط تھی تو ہمیں ایک نئی غلط تاریخ کا بھی جو ہے اس کی بھی امید نہیں کرنی چاہیے یا توقع نہیں کرنی چاہیے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان جیسے سیاستدان کو اپنی انا کی چوٹی سے نیچے اترنا ہوگا اور اپنے آپ کو ایک ہمبل پاکستانی شہری کے طور پر پیش کرنا ہوگا تو یہ وہ راستے ہیں جو میرے خیال میں عمران خان کے سامنے ہیں اور اس کو آپ یوٹرن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں تو یوٹرن تو خان صاحب اتنے لے چکے ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گناہ اور سہی تو ایک یوٹرن بھی اور سہی اور یہ یوٹرن لوگ ضرور کہیں گے کہ اپنا سیاسی مستقبل بچانے کے لیے ہے مگر دوسرے لحاظ سے سوچیں تو خان صاحب جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے اتنی عوام ہے تو پھر ان عوام کی بھی جو آپ سے امیدیں ہیں اس کا بھی تقاضی شاید یہی ہے کہ آپ عدالتوں کا احترام کریں اپنی انا کی سیڑھی سے نیچے اتریں غیر مشروط معافی مانگیں اور واپس عوام کی خدمت کے قابل رہیں مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ